بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں آپ صاحب بمیت کرتے ہوں جی آپ بلکل خیریہ سے ہوں گے الحمدللہ ہم بلکل خیریہ سے ہیں اللہ کا کرم ہے اور اللہ تعالیٰ صاحب کے لئے بھی یہی دینی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ صاحب کو اپنے اپنی خفارت میں رکھیں اور آپ جہاں کریں برہیں بلکل ہیپی رہیں ہیلڈی رہیں ہیسے رہیں اور مسکراتے رہیں اسی نیک اور خوبصورت دین کے آغاز کے ساتھ آپ کو ایک گلکم کرتے ہیں پیارہ صاحب کے اپنے چینل لولی اس ویٹم چینل میں اور تقریباً ون ویک کے بعد پھر سے میں ویڈیو شورٹ کرنے لگی ان دن ایسے چل رہے ہیں کہ بس کام کاش گھڑکا کرنے کے بعد ایسے سستی سی پڑ جاتی ہیں اور اگر کبھی تھوڑی سی گلتی کرنے کے کام کاش کرنے کے بعد تھوڑا سا لیڑ جائیں تو آنکھیں خود وقت ہی بند ہونا شروع ہو جاتی ہیں جس کی وجہ سے جو ہے ایسے سستی پڑ جاتی ہے کہ اچھا آج ویڈیو بناتی ہوں آج بناوں گی آج بناوں گی آج بناوں گی آفے کرتے ہی ایک ہفتہ جو ہے وہ گزر گیا ہے تو آج جو ہے وہ میں نے ساری سستی کو اس پیڑ پر رکھ کے تو پڑا پڑ سے میں نے کہا پہلے ویڈیو ہم بنائیں گے تو یہاں پہ جو آج ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جاری ہیں ویڈیو ہے بہت سیمپل سی یہ میرے پاس آجتا ہے ٹھیک ہے ایک بال میں نے آجتا لیا ہے جب کا میں نے گوندنا ہے لیکن اب دیکھیں نا گوندنے کا طریقہ تو سب کو پتہ ہے کہ انہوں نے آجتا کیا کہ گوندنا ہے لیکن گرمیوں میں آجتے کو محسوس کیا کہنا ہے خراب ہونے سے کیسے روکنا ہے آجتا آپ کو پتہ اتنی گرمی چل رہی ہے تو اگر آپ سے بائے چانس زیادہ آجتا گوند جائے تو آپ نے اس کو کیسے سیز کرنا ہے کیسے پرتن میں اس کو رکھنا ہے کہ آپ کا آٹا جو ہے وہ خراب نہ ہو تو وہ ہی آپ کے ساتھ جو ٹیپس اور ٹرکس ہیں وہ میں شیئر کرنے جاری ہوں جو کہ میں نے خود جو ہے وہ آزمایا ہوا وہ فارمولا آپ کے ساتھ شیئر کرنے جائے یہ میں نے لیا ہے آٹا آٹے کو میں نے گوندنا ہے اور یہ ایک بال آٹا ہے چھان لیجئے گا گرمی ہے تو چھان لینا جو ہے وہ ضروری ہے اور جسے پرتن میں میں نے گوندنا ہے پرات میں نے لے لی ہے پرات کے اندر میں نے دالا ہے پانی تھوڑا سا میں جب ہی آٹا گوندوں تھوڑا سا پرات میں پانی لے کے پھر آٹا گوندتی ہوں اس کے لئے کہ نیچے والی سائیڈ پر جو ہمارا خوش کٹا ہے وہ لگتا نہیں ہے اور دوسرا جب ہی آپ نے آٹا گوند گرمیوں میں سپیشلی تو برتن جو ہے جس برتن میں گوندنا ہے آپ اس میں تھوڑا سا پانی ایڈ کرنا ہے تھنڈا یہ نارمل واتر ہے جیسے ہم ٹیابی جو ہے کھر میں نارملی جو ہی کھر میں نارملی باتن ملہرات ہونے کے لئے وہی پانی ہے آپ اس کو تھنڈا لیجئے تو بہت زیادہ تھنڈا نہیں لیکن جرم نہ ہو ٹھیک ہے جیسے ٹیابی جو ہے آج کل گرمیاں ہے تو جب ہم چلاتے ہیں پانی استعمال کرنے کے لئے تو کتنا گرم پانی نکلتا لیکن آپ جو ہے وہ تھوڑا سا تازہ پانی لیجئے گا اس کے اندر میں جو آٹا ہے یہ ایک بال ٹھیک ہے اور گرمی میں کوشش کریں کہ فریش آٹا ہی استعمال کریں زیادہ اتنے دنوں تک نہ گھوندیں کہ آپ آٹا ہے آپ کو فتح گھوندنے کا طریقہ بھی بتاؤں گی آپ نے آٹے کو کتنا گھوند نہ ہے اور اس کو کچھ سٹے کتنے دیر کے لئے دینی ہے تاکہ آٹا ہے وہ اچھا سا گھوند ہو جائے اور جو روتی ہے وہ اچھی سی بن جائے بن جائے ٹھیک ہے اس کی میں ڈو ریڈی کر لوں ایک بال کے لگ بھگ اس میں آٹا اور لیا تھا ٹھیک ہے اب ہم نے اس کو گھوند نا ہے پرات جو برطن جو بھی آپ اس کو سال سال لگے ہاتھ سال سال بھی کرتے رہنا ہے اس سے یہ ہے کہ نفاست ہمارے کام میں نظر آتی ہے ہم آٹے کو گوند لیں گے بسم اللہ کر لیں گے ہمارے بڑے تھے کہتے آٹے نے اچھی طریقے نال مکی دو تیار جائے اچھا گوند جان دا ٹھیک ہے تو چلیں جی ہم بھی وہی جو ہے وہ طریقے کو فالو مرطبہ گوند گوند اب یہ ٹائم ہے اس کو دھک دوں گے کسی برطن کے ساتھ پلیٹ کے ساتھ دھکیے گا اس کو تھوڑا سا ریسٹ دینا ہے تقریبا دو پانچ سات منٹ کا بس سے زیادہ نہیں اس کے بعد اس کو دوبارہ سے گون دیں گ کہ ہماری جو روٹی ہے بہت ہمارا جو آٹا ہے وہ بہت اچھا سا جو ہے تقریبا پانچ سے سات منٹ بعد آس سے دوبارہ ملتے ہیں تو چینینج جی ویلکم دیک آس ٹھو پائیس سی منٹ تو یہاں پر میں نے فلیٹ کے ساتھ آٹے کو دھک دیا تھا فلیٹ دھک آٹے اور جو ہے ملائی جیسا اور اچھا سا جو بلکل ساف اور نیچے پرات بھی بلکل نیٹ ہے تو آپ اگر اس نکڑ کو فولو کرتے ہیں تو بیل آرگر اگر آپ نے اس پہلے نہیں کیا تو آپ اپنے اس طریقے سے آٹا گھن لیے گا اب ہم نے اس کو گھن لیا ہے اور اب ہم نے اس کو جس طریقے سے سیو کرنا ہے جس برطن میں وہ میں آپ کو بتا ہوں ٹھیک ہے چلیں یہاں پر ہمارا آٹا ہے وہ گھن چکا ہے اور بہت ہمارا گھن ہے ہمارے روپی ہے اچھے سے بن بن تو یہاں پر ہم نے اس کو نکال نا ہے کسی بھی سیلور کے برطن میں یہ میرے پاس برخ جمانے والا باؤل ہے جو میرے ہاتھوں سے چھوٹا اور گر کے کچھ اسے جو ہے وہ شیپ میں آس ہے کہ کچھ چھتے ہو گئے لیکن چھوٹا کچھ کام آس سکتے ہیں اس باؤل کے اندر اپنا آٹا جو ہم نے گھوندہ کیوں کر دینا ہے کیونکہ مجھے روٹی بنانی کچھ دے تک تو یہ باؤل میں ہم خوض کچھ دیلا ہم دیت کچھ کر اس دن کیا باؤل 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 سی باؤل 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 خدش اپنے ہاتھوں کو دکھیں گھئی کے ساتھ سے موجود ہوسکا ہے اپنے ہاتھوں کو دیکھیں گھئی کے ساتھ موجود ہے پلیٹ بھی بھی اس کے لئے میں آٹا پھر کریں اور آٹا کھشکی نہ کریں اور آٹا کھشکی ہوا ہے اس کے لئے میں آٹا ہوا نہیں ہوا اور پلیٹ پھر کریں ریٹ بسم اللہ راہ نی راہ نی جی اس کا امید ہے کہ چھوٹی سی ٹیپ انکرس آپ کو اچھی لگیں اگر اچھی لگیں تو آپ اس کا اظہار مجھے بات کریں آپ کو آج کیا لگیں ہیں تو چلیں چلتی ہوں دعاوں میں یاد رکھے گا انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ہوں گی تب تک کیلئی اجادت ہے اپنے اور اپنے اردکت کے رہنے والوں کا ڈھیر سا خیار رکھے گا دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ